آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی جنگ خندق کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جنگ خندق کے موقع پر پیٹ پر پچھل باندھ کر کے اس جنگ خندق کو کھونا تھا تاکہ کفار لوگ مشرکین لوگ اس صلاحات میں داخل نہ ہو سکے اور مذہب اسلام کی شکست نہ ہو جائے دوستو بزرگو انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا اس دین کے بقع اور تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہم اور آپ بھی بولیے کہ آج اس رات کو قربان کر دیں گے اس دین کے بقع اور تحفظ گلے بولیے انشاءاللہ سارے آزاد قیان ہیں بولیے انشاءاللہ تو سنیے ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہنچان چھوڑ دیں ابھی آپ لوگ اب یہ سوگانے لگے اور بڑے بڑے شاعر جو بلیا سے چل کر کے ہمارے بیچ آئے ہیں نرپت گڑیا سے چل کر کے ہمارے بیچ آئے ہیں آپ لوگوں کو تو ان شاعر کا بھی سامنا کرنا ہے اس لیے دوست و بزرگو دل ٹھان کر کے بیٹھے اور اس پرگرام کو سنے ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہنچان چھوڑ دوں گھبران کے ہم حصول کا فرمان چھوڑ دوں مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑا بولی انشاءاللہ مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دوں بولی انشاءاللہ دوست و بزرگو تو آئیے اسی کے ساتھ ہم دوبارہ جو کہ اس گاؤں کے کپڑڈولہ کے ایمان صاحب ہیں جنب حافظ سیف علی صاحب ان کا بھی اس وقت سے زیادہ حق ہوتا ہے بڑے ہی عدب و حطرام سے حضرت سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنی بات کو دس منٹ کے اندر ہم تمام سلام و عیمت کو جائیں کنتر انسان کو بھی آج ہی مولانا اکرام کے سامنے کھڑا دیا ہے اس لئے مرسل سے پہلے شاہر اسلام جنب حافظ و مارے مصطاق صاحب کا شکریہ ہوتا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک آواز پر جنال مولانا اشتیاب حسین صاحب کے دعوت کو پہلے کیا بے شک اور پھر اپنے قرمتی وقت کو نکال کر اس پرغران میں آلے کی زہند کی بے شکریہ جناب حافظ و اقاری مصطاق احمد صاحب کے عمر میں خور و بردت کا مام بایا ہے اور سب سے پہلے میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو نیندہ مصطاق احمد صاحب شروع ہو چکا ہے اس لیے جس طرح سے آپ حضرات کو مولانا ستام حسین صاحب نے صحابہ اکرام کے باتیں بتا رہے تھے بہتی تیمتی باتوں سے آپ لوگوں کو سرپراز پڑھا رہے تھے تو میں چاہتا ہوں انہیں صحابہ اکرام کے شان میں میں اپنی ناعت شاہد کا وعی سے آغاز کروں انہیں صحابہ اکرام کے شان کے طرف میں بھی دے چلوں